ملک میں اس وقت سب سے بڑی خبر چیئرمن وابٹا کا استیفہ ہے لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ مضمل حسین اگس دوہزار سولہ سے وابٹا کے چیئرمن تھے انہوں نے اس وقت کی حکومت یعنی پاکستان مسلم لگنون کی حکومت اور اس کے بعد تحریکت صاحب کے حکومت کے ساتھ بھی کام کیا لیکن پی ڈی ایم کی حکومت آتے ہی لیفٹننٹ جنرل مضمل حسین کی جانب سے اپنا استیفہ حکومت کو بھیجوا دیا کیا اور وجہ بتائی گئی کہ میں موجودہ حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اس خبر نے پاکستان متعلقہ مچا دیا اور لیفٹننٹ جنرل مضمل حسین کی کارکردی کے حوالے سے تمام سیاستدان اور تمام ادارہ ہی تعریف کرتے رہے لیکن عمران خان نے چیئرمن وابٹا مضمل حسین کے مصطافی ہونے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے چیئرمن وابٹا کی جانب سے اپنے اہودے سے استیفہ دینے سے متعلق فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ویب سائٹ پر سابق وزیراعظم عمران خان نے سیاست ڈاٹ پیکے کی جانب سے چیئرمن وابٹا لیفٹننٹ جنرل لیٹائر مضمل حسین کے استیفہ سے متعلق خبر کو شیر کیا اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ لیفٹننٹ جنرل لیٹائر مضمل حسین ایک غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیت کے مالک انسان ہے جس نے جذبہ قابلیت اور حب الوطنی کو یکچہ کر کے اپنے فرائز سر انجام دیئے سابق وزیراعظم نے مزید کہا کہ تاہم مجھے یہ فکر ہے کہ ایسے شخص کی رخصتی ہمارے ڈیم پروگرام پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے واضح رہے کہ چیرمن وابٹر لیفٹننٹ جنرل لیٹائر مضمل حسین نے اپنے عوضے سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے انہوں نے اپنا سطیفہ وزیراعظم شہباز شریف کو بچوایا جس میں کہا گیا کہ میں اپنی ذاتی اور خاندانی وجوہات کے باعث اس عوضے پر مزید کام نہیں کرنا چاہتا یاد رہے کہ لیفٹننٹ جنرل لیٹائر مضمل حسین نے اپنے سطیفے میں لکھا کہ پاکستان کو اس وقت ڈیمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری ٹیم نے ان دس سالوں کو ٹیکٹز آف ڈیم یعنی ڈیم کی دہائی کے طور پر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا تھا یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا پاکستان نے فوری طور پر دیامر بھاشا محمد اور دھاسو ڈیم کو فوری طور پر سسٹم میں شامل کیا جائے اس کے علاوہ سات مزید ڈیم پر کام جاری ہے میں امید کرتا ہوں کہ فوری طور پر انہیں بھی مکمل کر کے سسٹم میں شامل کیا جائے گا تاکہ پاکستان کی سستی اور صاف ستری طوانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور پاکستان میں پانی کو ضائع ہونے سے سو فیصد بچایا جا سکے